سب ساتھ آجائے ایک آتھ ہنٹا پورٹس کرنے کے لئے ہم لوگوں نے وقت نکالا ہے ایک میسل چانا چلیے ساتھویوں آپ سبی کو میرا جوہر سلام ساتھویوں میں اس بات کے ساتھ اپنی تقریر شروع کرنا چاہوں گا چونکہ وقت کم ہے میں جس انورسٹی چامیہ ملی اسلامیہ سے آتا ہو اس انورسٹی کے فانڈیشن رکھنے والوں میں گاندی جی کا نام سب سے اوپر آتا ہے گاندی جی نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ایسا آجاد ہندوستان کا خواب دیکھتے ہیں یا ایک ایسے آجاد ہندوستان کی جن لنے ہیں یا ایک ایسے آجاد ہندوستان کی مان رکھیں گے جس میں ہندو مسلم سیک عسائی سب ہینٹی کے ساتھ رہ پائیں اور جہاں سب کو سب کو انصاف مل پائیں اور برابر کا نیائے مل پائیں ساتھیوں ساتھیوں جو گاندی جی نے سوراج کا سپنا دیکھا تھا اس میں پہلا ہی بندو انہوں نے کہا تھا کہ سوراج کا مطلب ایک ایسا سماج ایک ایسا دیش ایک ایسی سرکار جو سارے درم کے لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چل سکے جو سارے سماج کے لوگوں کو انسان دے سکے اور جو اس دیش میں کوئی بھی انسان جو غلط کرتا ہے جو کسی کرمنل ایکٹیگیٹیز میں شامل ہوتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سجا دے سکے ساتھ میں لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی سنو روزی طریقے سے پلانٹ طریقے سے یہ سنگی سرکار کیسے ہر راجے میں ہر جینے میں ہر کسی میں چھوٹے چھوٹے دنگے کرا رہی ہے چھوٹے چھوٹے دنگے کرا رہی ہے کہیں گائے کے نام پہ دنگا کرا رہی ہے کہیں تاج محل کے نام پہ دنگا کرا رہی ہے اور آج تو یہ ہان ہو گیا کہ ان کے منطری چاہے انیل ویچاریانہ کو ہو چاہے کٹاریا راجستان کو ہو اور ہر تو تب ہو جاتی ہے جب اتر پر دیش دیش کا سب سے بڑا راجی کا مکمنتری جو کی عبیت تیناک کل کے نوش میں یہ کہتا ہے کل کے اندروی میں یہ کہتا ہے کہ سیکنر تن کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ سیکنر جیسے سبت کو تو عطا دینا چاہیے شرم کرو شرم کرو شرم نہیں تو دوب ملو یہ لوگی یری نہیں رکھتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے تیزی نو نبی سیکنر وہ سب کا استعمال کیا ہے اس کی نمدہ ہونے چاہیے ساتھ ہو ساتھیوں یہ کھوٹسے کے اولاد ہیں اور آج گھوٹسے نے بابو پر مارا تھا اور یہ گھوٹسے کے نکاح سنگی اولاد آج بابو کے وچاردارہ آنگوں کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ساتھ ہو ساتھیوں ہمارے امی جیئی کے اپنے منصر رہا تو انہوں نے بہت اچھے ایک باپتہ ہو پاوشارو دی کے باپتے ہیں جس طریقے سے پاکستان جب بٹھا رہا ہے پاکستان بنا تو ساتھ میں ایک اسلام آئی جیشن کا دور سو ہوا جنرل جانہ کی اور ایوک کھان کے لیے درشیت میں اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طریقے سے انسٹیبل ہو چکا ہے کس طریقے سے نہ ہر سرکھنے واپس میں لے رہے ہیں کس طریقے سے ہر کونے میں دنگا فساد ہو رہا ہے یہ سنگی سرکار آج اسی راستے پر ہیں یہ بھی چاہتی ہے کہ دلیب برامن سے لنے برامن جھدریہ سے لنے اور یہ سر مل کے مسلمان کو نمارے مسلمان آدھی باسی سے لڑے کیونکہ یہ سرکار چاہتی ہے کہ جو امید کر دورے بنائے انہوں نے سویدان ہے اس کو مٹا کیا جائے یہ سرکار چاہتی ہے کہ دمکریسی کو ختم کیا جائے اور ایک بھگوہ راج یہاں شروع کیا جائے ساتھ میں ساتھ میں سب کو ہمائیت ہونا پڑے گا چاہے کوئی کسی کاشت ہو چاہے کوئی کسی سیکس دے ہو اگر آپ دمکریسی میں یقین لکھتے ہیں بابا صاحب بھنڈو امید کر دورہ لکھے گئے کانون کے اسٹیٹیوشن میں یقین لکھتے ہیں تو سب کو ہمائیت ہو کے اس سنگی سرکار کو جواب دینا ہونا ساتھ میں اور میں لہا جو بھی سینئر جو بھی ذمہ دار لے رہے ساتھ یہ درے بھائیوں ان سے میں اپیل کروں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے پورٹس سے کچھ نہیں ہوگا ایک پورٹس پڑے لیبر پہ کال ہونی چاہیے جب پارلیمنٹ کے فیشن شروع ہو پھرے دینی سے پھرے ہندوستان سمو گئے اور سنسٹ بھول کا جرا کرے ساتھ ہو تاکہ یہ ایک مذہب سے مجھوٹ کانون کی مانگ کی جا سکے انخلاب جندہ بات اور میں چند مہنگے ساتھ کہتے ہیں بات ہم کرنا چاہوں گا اس سیند گناہ کا شروعہ مجھے لاتا ہے کہ یہ جو شہتیر ہے پلگوں پہ بھالو یارو یہ جو شہتیر ہے پلگوں پہ بھالو یارو اب کو انہاں تریقہ نکالو یارو رہیماؤں کے عدا پر خدا ہے یہ دنیا اس پیکٹی دنیا کو سنبھالو یارو اس پیکٹی دنیا کو سنبھالو یارو سکیر ایک چیز میں ہمیں ضرور پارلیمنٹ کا گھراو کرنا چاہیے اس نفرت کے جو ہتیاؤں کا ایک سلسلہ چلا ہے سارے پین سال میں پر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں تمام لوگوں کو یہ ساجد اور پر ساجد سمجھ کے ساتھ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سرکاں سے کوئی امید نہیں ہے یہ اسیسنس کی آئیڈالوجی ہندتوہ کو ماننے والی آئیڈالوجی کے لوگ ہیں ہم ان سے کیسے امید کر سکتے ہیں جب ان کی جو وچات دھارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو جانوے بناو تب ہی آپ ہندستان کے سمجھ دھان کو پلٹ کے اپنا رشت قائم کر سکتے ہو تو ہمیں ان سے کوئی قانون کی امید نہیں ہے ہمارا سیدھا ہے ہم تقرال لیں گے اور ان کی سرکار کو اکھار پھیکیں گے اگلی وقتہ کے طور پر امن برادری کی ہمیں ساتھی ایووگیٹ سرور مندل سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تو آئیں اور سنشد بات رکھیں سرور سرور کے بعد ایس ایف آئی کے اسٹیٹ سیکریٹری پرشان سے میری گزارش ہوگی کہ یہ اپنی بات